موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام ارش ٹاکس کے ایک اور نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق آج کا ہمارا پروگرام ایک خصوصی پروگرام ہے جو آج ہم اسلامی جمیر طلبہ کے ہیڈ آفیس لاہور سے کر رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حجیستہ ہفتے ایک بہت بڑا مارچ ہوا ہے سٹوڈنٹ سولیڈیٹری مارچ کلپ دیکھیں ناظرین اس کے بعد بہت سے نئے سوال جنم لے چکے ہیں ایک سوشل ویڈیا پر ایک نئی بحث کا شکار ہو گیا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ طلبہ تنظیم سے اس حوالے سے پوچھا جائے کہ ان کی کیا رائے ہے اور کیا سوچ ہے وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور خاص طور پر جمعیت کا انتخاب ہم نے اس لئے بھی کیا کیونکہ وہاں پر جمعیت کے خلاف بغیدہ طور پر نارے بازی بھی ہوئی اور اس سے پہلے جو فیس فیسٹیول تھا وہاں پر بھی جمعیت کے خلاف بہت باتیں کی گئیں تو جمعیت بھی ایک سٹورنٹس کی فیڈریشن ہے ایک سٹورنٹ کی جماعت ہے وہ بھی سٹورنٹ کی جماعت ہے تو ایسا کیا اختلاف ہے جمعیت کے اور ان کے درمیان میں کہ جمعیت ان کو انڈورس نہیں کر رہی وہ جمعیت کو انڈورس نہیں کر رہی یا وہ اپنے آپ کو جمعیت کا مخالف سمیتے ہیں یا جمعیت کو اپنا دشمن سمیتے ہیں تو اصل پرابلم کیا ہے اور طلبہ تنظیموں کا کردار کیا ہونا چاہیے خاص طور پر جمعیت کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ جمعیت اپنا کردار کیسے ادا کر رہی ہے اور ایک صحیح رول سٹورنٹس کا سوسائیٹی کے اندر کیا ہونا چاہیے اس کو اپر آج ہم بات کریں گے سو آج ہمارے ساتھ ہمارے خصوصی مہمان موجود ہیں محترم جناب راجہ عمیر صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خواجہ اثار احمد صاحب راجہ عمیر صاحب یہ سیسٹنٹ سیکٹری جنرل ہیں اس وقت جمعیت کے جو اس وقت میڈیا اور پبلک لیشن کے افیرز کو دیکھتے ہیں اور خواجہ صاحب جو ہیں وہ فارن افیرز کو دیکھتے ہیں بہت شکریہ سر آپ کا بھی بہت مہربانی سر یہ جو ابھی مارچ ہوا ہے اس مارچ میں بہت سے نئی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں خیال طلبہ تنظیم ہونی چاہیے اس میں تو کسی کی کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پر آپ کی تنظیم کے خلاف بقاعدہ طور پر نعرے بازی ہوئی اس کی کیا وجہات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کو اسلامی جمعیت طلبہ کے سینٹرل سیکرٹیری اعتامد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے طلبہ یونین جیسے ایشو پر آج یہاں تشریف لائے اور اسلامی جمعیت طلبہ کا جو موقف ہے اس حوالے سے اس موقف کو سٹوڈنٹس تک اور پبلک تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں 29 نومبر کو پورے پاکستان میں جو سٹوڈنٹس مارچ ہوئے اسلامی جمعیت طلبہ ان سٹوڈنٹ مارچ کو یعنی ان کی مکمل تعاید کرتی ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کافی عرصے بعد یعنی کسی لیفٹ کی آرگنائزیشن نے طلبہ یونین کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے لیکن ان مارچز کے اندر اور ان کے پسے منظر میں جو چیزیں تھی جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ اس مارچ کے اندر خاص روپیگر لاہور کے مارچ کا تسرہ کریں تو وہاں بہت ساری ایسے چیزیں تھی جو طلبہ یونین سے ہٹ کر کی گئی وہاں پر پی ٹی ایم کا فیکٹر بھی آپ کو نمائیہ نظر آیا وہاں پر ریاست کے خلاف بھی تقاریر کی گئی وہاں پر آپ کے پولیٹیشنز کے خلاف بھی تقریریں کی گئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ مارچ کرنا بھی تھا ان سٹوڈنٹس نے تو اس کو صرف طلبہ یونین تک ہی محدود کرنا چاہیے تھا یہ جو دیگر عوامل اس پورے مارچ کے اندر جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور جنہوں نے ان کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں تھا اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے دوسرا جہاں تک آپ نے اسلامی جمعیت طلبہ کے حوالے سے بات کی کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے حوالے سے وہاں پر نارے بازی کی گئی سکسٹیز سیونٹیز اور ایٹیز یہ جو طلبہ تنظیم میں تھی یہ ایک طرح سے اسلامی جمعیت طلبہ کی حریف کے طور پر جانی اور پہچانی جاتی ہیں اور اسلامی جمعیت طلبہ نے سکسٹیز میں اور سیونٹیز میں اور ایٹیز میں ان کو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہمیشہ شکست دی ہے طلبہ یونین کی صورت میں اور اسلامی جمعیت طلبہ طلبہ یونین کی الیکشن جیتی رہی ہے اور ان کے پیشی نظر یہی تھا کہ ہم اسلامی جمعیت طلبہ کو جب تک حریف سمجھ کر ہم سامنے نہیں آئیں گے تو تب تک ہم شاید اس انداز میں اپنی جو آواز ہے اپنا جو پیغام ہے وہ سٹوئنٹ کمیونٹی تک نہیں پہنچا سکتے تو انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کو وہاں پر برا بلا بھی کہا اسلامی جمعیت طلبہ کے حوالے سے نعرے بھی لگائے ساری چیزیں کی تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ اپنی ان چیزوں کو صرف طلبہ یونین تک محدود کریں گے تو ہم تو گزشتہ پینتیس سال سے اسلامی جمعیت طلبہ طلبہ یونین کی بہادی کے لیے مختلف پروگرامات ماشاءاللہ جمعیت کس وقت فوکل پرسن بھی ہیں ترجمان کی بھی حسنی